موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو نصیحت کی طرف بھی بلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آگہی بھی دیتے ہیں اور بعض ویڈیوز میں ہم ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں بہت ساری ویڈیوز پر غیر مسلمین خاص طور پر آج کل انڈیا سے بہت سارے ہندو حضرات آ کر الٹے سیدھے کمنٹس لکھتے ہیں تو پھر لوگ ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے دیکھیں قرآن کریم نے اس بارے میں بڑا ایک واضح ستھرا پیغام دیا ہے اور جس آیہ مبارکہ میں یہ پیغام دیا ہے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے ہمیں عباد الرحمن کہتے ہیں کہ اے رحمان کے بندوں اے مہربان کے بندوں تو اللہ تعالی سورة الفرقان میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرَضِ هَوْنَا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِرُونَ اور جب بے علم لوگ جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں قَالُوا سَلَامًا تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے یعنی سلام سے مراد یہاں اعراض ہے ترک ہے بحث کا مجادلہ کا یعنی اہلِ ایمان جو ہیں وہ اہلِ جہالت اور اہلِ صفاحت سے علجتے نہیں ہیں وہ تو چاہتے ہیں ایسی جاہلانہ بے تکی باتیں کر کے جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں آپ ان سے آ کے بحث مواحثہ کریں الجھیں آپ ان سے ان کا مقصد آپ کو الجھن میں ڈالنا ہوتا ہے آپ کا قیمتی وقت برباد کرنا ہوتا ہے وہ قیمتی وقت آپ کسی اچھے کام میں لگائے بجائے اس کے کہ ان کو جواب دینے میں ضائع کریں تو ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پولیسی اختیار کرنی چاہیے اور بے فائدہ بحث نہیں کرنی چاہیے اسی طرح قرآن کریم میں سورة الفرقان ہی میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِالْنَغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں تو زور جو ہے لفظ زور یہاں جو استعمال ہوا ہے قرآن کی آیت میں لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ یہ جو زور کا جو لفظ ہے اس کا معنی جھوٹ کے ہیں تو ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے اسی لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیز مثلا یہ ہر قسم کا گناہ لہو لعب یہ مختلف جاہلانہ چیزیں اور افعال یہ سب اس میں شامل ہیں تو عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ وہ ان کے جھوٹ میں الچتا نہیں بلکہ ان کی جھوٹی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتا اور ان سے عراس کرتا ہے دور رہتا ہے اور جب یہ الجھانے کی کوشش کریں تو خاموشی سے گزر جاتا ہے اسی طرح سورة القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوَا اَعْرَضُوا عَنْ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ اور کہہ دیتے ہیں ہمارے لئے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور تم پر سلام ہو لَا نَبِتَغِ الْجَاهِلِينَ ہم جاہلوں سے اُلَجْنَا نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس آیت میں وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوِ لَغْو سے مراد ہے بیکار کی باتیں استہزادین کا مزاق اڑانے کی باتیں گالی گلوچ کی باتیں یہ کفار و مشرقی کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی کرتے تھے پہلے بھی کرتے رہے آج بھی کرتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں کیا ہے سلام سے مراد یہاں پہ سلام علیکم والا سلام نہیں ہے بلکہ سلام سے مراد ہے جدائی کا راستہ بس ایسے جاہلوں سے گفتگو کرنے کے بجائے ایسے جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے تو جاہلوں کو دور ہی سے سلام اردو میں کہتے ہیں تو ظاہر ہے ایسے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہے یعنی بات چیت کو ترک کرنا بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا کرے اسی لیے ان کے ان جاہلانہ باتوں کا ہم جواب نہیں دیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی